بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلي على رسول کریم صل اللہ علیہ و علیہ و صحبتی اجمعین اما بعد حج کے دوران یہ مسئلہ قصر سے پیش آتا ہے کہ حاجی قصر کرے گا یا اتمام کرے گا مینہ اور مزلیفہ اور عرفات میں دو رکعت پڑھے گا یا چار پڑھے گا تو اس کا جواب یہ ہے کہ قصر اور اتمام کا تعلق سفر سے ہے حج سے نہیں ہے تو جو حاجی مسافر ہوگا تو جب تک حالت سفر میں رہے گا تو قصر کرے گا جب کسی مقام پر اقامت کی نیت کر لے یا کسی مقیم امام کی اقتداء کرے تو اس پر اتمام مواجب ہو جاتا ہے اس کی تین صورتیں بنتی ہیں پہلی صورت تو یہ ہے امام مقیم ہو تو مقتدی مسافر پر بھی اس کی اقتداء میں بالاتفاق چار رکعت فرض ہو جاتی ہیں لہذا وہ پوری نماز کی نیت کرے گا اگر اس نے دو رکعت پر سلام پھیر دیا تو اس کی نماز نہ ہوگی دوسری صورت یہ ہے کہ حاجی اگر کسی مقام پر پندرہ دن یا اس سے زیادہ ٹھرنے کا پختہ ارادہ کر لے تو نیت کرتے ہی مقیم ہو جائے گا لہذا اگر حاجی مکہ میں پندرہ دن قیام کے بعد مینہ جائے گا تو مینہ مزلفہ اور عرفات میں بھی پوری نماز پڑھے گا چار رکعت پڑھے گا تیسی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی حاجی پندرہ دن ٹھرنے کی نیت کرے مگر دو مقام میں اور وہ دونوں میں کوئی فصل نہ ہو تو وہ دونوں ایک ہی مقام کے حکم میں ہوں گے اور اس کے ذمہ اتمام لازم ہوگا ماضی قریب میں ماضی قریب تک مکہ اور مینہ کے درمیان مسلسل آبادی نہ ہونے کی وجہ سے دونوں کو الگ الگ علاقہ شمار کیا گیا تھا لیکن اب چند سالوں سے مکہ معظمہ کی آبادی مینہ مزلفہ سے متصل ہو چکی ہے ومینہ تتمصر فی ایام الموسمی لہذا جو شخص حج سے قبل مکہ مکرمہ آئے اور اس کا ارادہ بشمول ایام حج پندرہ دن قیام کا ہے تو وہ مقیم شمار ہوگا یعنی جس حاجی کے مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے لے کر حج کے بعد واپسی تک پندرہ دن یا اس سے زیادہ ہوتے ہیں اس کے لئے قصر جائز نہیں وہ مکہ مینہ عرفات اور مزلفہ میں سب جگہ پوری نماز پڑھے گا چار رکعت پڑھے گا ہمارے اکثر رکابر اور علماء محققین کا اسی پر فتوہ ہے جن میں حضرت مولانا مفتی عاشق الہی صاحب رحمت اللہ علیہ اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اور دار علم دیوبن کے کئی مفتیان کرام اور مفتی شبیر صاحب اور مفتی سلمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہ علیہ شامل ہیں اور اس قول کی اس اصول سے بھی تائید ہوتی ہے کہ جب قصر و اتمام میں شبہ ہو جائے تو احتیاطاً چار رکعت پڑھنا ہوتی ہے لیکن چونکہ اس مسئلے میں برہ صغیر کے اکابر میں اختلاف ہے اس لیے اس میں سختی اور بحث اور مباحثہ مناسب نہیں ہے اگر کوئی شخص کسی اور علم کی بات سے مطمئن ہو تو اس پر عمل کرے اور دوسروں سے اختلاف نہ کرے اگر آپ اپنے آپ کو مسافر سمجھتے ہیں اور امام اپنے کو مقیم سمجھتا ہے تو اس کے تابع ہو کر آپ کو بھی چار پڑھنا ہوگی اور اس کے برعکس اگر امام اپنے کو مسافر سمجھتا ہے اور وہ قصر کرتا ہے اور آپ اپنے کو مقیم سمجھتے ہیں تو امام کے سلام پھرنے کے بعد اپنی نماز پوری کر لیں لیکن اس کو اختلاف اور بحث مباحثے کا ذریعہ نہ بنائیں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین